موسیقی زرنبیش موسیقی یہ ریڈیو زرنبیش اردو کی آواز ہے آج جنوری کی سولہ تاریخ ہفتے کا دن اور سال دوہزار اکیس ہے اور میں ہوں آپ کی مذبان سارین بلوچ ریڈیو زرنبیش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں سب سے پہلے پیش خدمت ہیں بلوچستان سے متعلق خبریں موسیقی بلوچستان کے زلے کلی عبداللہ میں لیویز فورس کے اہلکاروں نے ایک معذور شخص کو گلے میں زنجیر اور پٹا ڈال کر ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا ہے واقعے میں ملوث دس اہلکاروں کو ماطل کر دیا گیا ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لیویز فورس کے اہلکاروں نے ایک ذہنی معذور شخص کو اپنی گاڑی میں بٹا کر گلے میں زنجیر ڈال کر کتے کی آواز نکالنے پر مجبور کر رہے ہیں اس ویڈیو کو لے کر سوشل میڈیا میں لیویز فورس پر سخت تنقید کیا جا رہا ہے اور اسے بدترین انسانی تظلیل قرار دیتے ہوئے سارفین کہتے ہیں کہ بلوچستان میں انسانوں کی سیکیورٹی فورس کے ہاتھوں اس طرح تظلیل ناقابل برداشت ہے سوشل میڈیا میں گردش کرنے والے خبروں میں بعض لوگ یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ ذہنی معذور ہے اور قلعہ عبداللہ میں لیویز کے ایک چیک پوسٹ پر اس نے کتے کی آوازیں نکالی تھی جس پر لیویز فورس نے اس شخص کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ ان کی تظلیل کر رہے ہیں ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ڈپٹی قلعہ عبداللہ نے دس اہلکاروں کو معطل کرتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے دوسری طرف ڈی سی قلعہ عبداللہ نے شہری پر قانونی طور پر تشدد کرنے کے الزام میں دس اہلکاروں محمد زئی، عقیل شاہ، وکیل احمد، اسمت اللہ، فتح محمد، محمد عباس، عبدالرزاق، ابوبکر اور عبداللہ کو معطل کرتے ہوئے معاملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے اس کے علاوہ بلوچستان کے ظلہ مستوں کے علاقے کیٹ گاپ میں لیویز اہلکاروں کی گھدے پر فائرنگ کی ویڈیو کے ایک اور واقعے پر دو اہلکاروں کو بھی آج معطل کیا گیا ہے جبری طور پر لاپتہ بلوچوں کی بازیابی کے لیے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کے بھوکر تالی کیمپ کو 4193 دن مقمل ہو گئے ہیں کیمپ سردیوں کی سبب کراچی پریس کلپ کے سامنے منتقل کیا گیا ہے کیمپ میں وی بی ایم پی کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپنی پرامن جدجہت کے ذریعے بین الاقوامی حلقوں کو بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں کی جاری متوجہ کرنے کی کوششیں جاری رکھیں گے کسی کے الزام لگانے پر لاپتہ افراد کے لوحقین اپنے پیاروں کی بازیابی کے حق سے کبھی بے دستبردار نہیں ہوں گے اس دوران ایچ آر سی پی کے مرکزی چیئرمن ایس برٹ سبیت چیئرمن قاضی زفر علی سعید بلوچ سمیت بلوچ رائٹس کانسل کے عبدالوحاب بلوچ اور دیگر نے کیمپ کا دورہ کر کے لوحقین سے اظہاری ایک چہتی کی ماما قدیر کا مزید کہنا تھا کہ اقوام متحدہ یورپی یونین امریکہ اور دیگر ممالک سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان بلوچ نسلکش اور انسانی حقوق کی بڑی پیمانے پر پامالیوں پر عالمی قوانین کے تحت پاکستان کے خلاف کاروائی کرے ماما قدیر کا کہنا تھا کہ ریاستی تشدد کے باعث محکوم اقوام کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے محکوم قومیں نسلی بنیاد پر کسی کو نشانہ نہیں بناتے ہیں لیکن ریاست کی تشکیل کردہ دہشتگرد تنظیم ان اقوام کی آواز کو دبانے کے لیے فرقہ واریت اور مذہبی انتہا پسندی کے نام پر کاروائی کرتی ہے جس سے ریاست کو فوجی آپریشنوں سمیت امداد وصول کرنے میں مدد ملتی ہے حکومت کی جانب سے آئی جی بلوچستان محسن حسن بٹ کو تبدیل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے اس زمان میں ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے سی ٹی ڈی پنجاب میں تیانات ایڈیشنل آئی جی رائی تاہر کو آئی جی بلوچستان لگانے پر غور کیا جا رہا ہے ذرائع نے بتایا ہے کہ رائی تاہر تقریباً چھ سال سے سی ٹی ڈی پنجاب میں تیانات ہیں ان کی کمان میں پنجاب سے دو ہزار دہشتگرد گرفتار کیے گئے ہیں ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ رائی تاہر کو صوبہ بلوچستان سے دہشتگردی کے خاتمے کا ٹاسک دیا جائے گا واضح رہے کہ محسن حسن بٹ 13 جون سال 2018 سے بلوچستان کے آئی جی کے عہدے پر فرائز انجام دے رہے ہیں سوراب کے علاقے گدر کلغلی کے مقام پر مسلح افراد نے فائرنگ کر کے حسن خان ولد قاری رحمت اللہ محمد حسنی نامی ایک شخص کو ہلاک کر دیا ہے کوہلو میں مقامی طلبہ سیول سوسائٹی اور سیاسی تنظیموں کی جانب سے میڈیکل سیٹوں پر غیر مقامی افراد کی منتخب اور سیٹوں کی منتقلی کے خلاف پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظہرہ کیا گیا مظہرے میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی مظہرے کی شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تک کہ غیر لوکل افراد کو کوہلو کا جالی لوکل بنا کر کوہلو کے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا اس نائنصافی کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے اس سے قبل کوہلو کے جالی لوکل پر صوبے اور وفاق میں سینکڑوں کی تعداد میں افراد بھرتی ہوئے ہیں کوہلو کے پڑے لکھے نوجوان بے روزگاری کے باعث دربدری کے ٹھوک رکھا رہے ہیں جبکہ غیر لوکل افراد یہاں کے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر سرکاری خزانے پر بوجھ بنے ہوئے ہیں مظاہرین کے کہنا تھا حالیہ میڈیکل سیٹوں پر کئی غیر لوکل نوجوانوں کو منتخب کر کے کوہلو کے لوکل طلبہ کی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں بیروکریسی نے ظلے کو اپنا جاگیر بنا کر اپنے ہواریوں کو دھڑا دھڑ لوکل جاری کر دیے جس کا خمیازہ ہمیں غیر لوکلوں کی شکل میں بھگتنا پڑ رہا ہے حکومت بلوچستان نے بلوچستان لیویز چیک پوسٹرم پر بہتہ خوری سے متعلق تحقیقات کا حکم دے دیا ہے محکمہ داخلہ بلوچستان و قبائل امور کے مطابق حکومت بلوچستان نے ڈائریکٹر جنرل لیویز فورس بلوچستان کی سربراہی میں انکائری کمیٹی تشکیل دے دی جو بدنوانی سے متعلق تحقیقات کرے گا کمیٹی رشوت ستانی میں ملوث مجرموں کا پتہ لگانے کے ساتھ اس میں ملوث آفیسران کی نشاندہ ہی کرے گا محکمہ داخلہ بلوچستان کے مطابق کمیٹی رکن صبح اسمبلی کی طرف سے مذکور چیک پوسٹ سے متعلق سات دن میں انکائری رپورٹ حکومت بلوچستان کو جمع کرائے گی واضح رہے کہ رکن صبح اسمبلی سنا بلوچ نے کہا کہ میں یہاں پر چیک پوسٹ سے گزر رہا تھا کہ میری گاڑی کی لائٹ غریب ڈرائیور کے ہاتھ پر پڑا جس کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھے جو لیوی سپاہی کو دے رہا تھا بڑا افسوس ہوا بارہ ہاں اسمبلی میں اس حوالے سے آواز بلند کی راستے میں بارہ سے تیرا چیک پوسٹ ہیں میں نے ڈرائیور سے کہا کہ آپ کی گاڑی تو خالی ہے آپ پیسے کیوں دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ خالی گاڑی پر بھی اس لیے پیسے لیے جاتے ہیں اگر پیسے نہیں دیئے تو پھر کہتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ صاحب آ جائے اس بہانے ہمیں چار سے پانچ گھنٹے کھڑے کر کے انتظار کرائے جاتا ہے انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹیں عوام کے تحفظ کے لیے نہیں بلکہ غریب عوام کو لوٹنے کے لیے ہیں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے جمعہ کو نیشنل کمانڈینٹ کنٹرول سینٹر میں پریس کانفرنس کے دوران اعلان کیا کہ وفاقی اور صوبہ حکومتوں نے فیصلہ کیا ہے اس سال کسی بچے کو بغیر امتحان کے پاس نہیں کیا جائے گا جیسے پچھلے سال کیا گیا تھا ان کے بقول ضروری ہے کہ نوے، دسویں، گیاروے اور باروے کی کلاسز کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا جائے کیونکہ ان کے طلبانے امتحان دینا ہے شفقت محمود کا مزید کہنا تھا کہ ممکن ہے اگر کسی شہر میں وائرس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے تو وہاں پر تعلیمی ادارے نہ کھولے جائیں گے مگر باقی جگہوں پر کھولے جائیں گے پاکستان سے چین پہنچنے والی دس مسافروں کا کرونا ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد چین نے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کی پروازوں کی آمد پر تین ہفتوں کیلئے پابندی آئیت کر دی پی آئیے کے ترجمان عبداللہ خان نے چین کی جانب سے پابندی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سے چین جانے والے مسافروں کی بہتر گھنٹے پہلے ہونے والے کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ منفی تھی مگر جب یہ مسافر چین پہنچے تو وہاں ان کی کرونا ٹیسٹ رپورٹ مصبت آئی ترجمان پی آئیے کے مطابق پی آئیے چین کیلئے ہفتوار صرف ایک پرواز آپریٹ کرتی ہیں جبکہ چین فضائی کمپنی کے ہفتوار انیس پرواز پاکستان آتی ہیں دوسری جانب پی آئیے تیارے کی لیز کے واجبات ادا نہ کرنے پر ملائشیا میں پی آئیے کا تیارہ قبضے میں لیا گیا ہے پی آئیے کی پرواز پی کے آٹھ سو پچانوے کراچھی سے آج کولا لمپور پہنچی تھی کولا لمپور میں مقام حکام نے پی آئیے کا تیارہ عدالتی احکامات پر قبضے میں لیا ہے یہ تیارہ پی آئیے نے سال 2015 میں بوئنگ 777 تیارہ ویتنام کی کمپنی سے لیز پر حاصل کیا تھا اس کے علاوہ پی آئیے کی یورپ میں بھی پرواز پر پابندی برقرار ہے اقوام متحدہ کی حکام نے جمعیرات کے روز بتایا کہ جنوبی بنگلہ دیش میں روہنگیا پناہ گزینن کے ایک کیمپ میں زبردست آتش زدگی سے ہزار روہنگیا مہاجرین بھیگر ہو گئے ہیں پناہ گزینن سے متعلق اقوام متحدہ کی دارے یون ایچ سی آر کے مطابق بنگلہ دیش کے ٹیکن آف علاقے کے پناہ گزین کیمپ میں ساڑھے پانچ سو سے زائد مہاجرین کے خیمے جل کر خاک ہو گئے انارزی گھروں میں تقریباً ساڑھے تین ہزار پناہ گزین رہتے تھے اقوام متحدہ کی ایجنسی نے بتایا کہ اس واقعے میں کسی کی موت نہیں ہوئی ہے اور سیکیورٹی کے ماہرین مقام حکام کے ساتھ مل کر یہ پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر آگ لگنے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں انڈونیشیا میں آنے والے شدید زلزلے کے نتیجے میں حلاق افراد کی تعداد چونتیس ہو گئی جبکہ سیکڑوں افراد زخمی ہیں غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق زلزلے کے جھٹکے اتنے شدید تھے کہ درجنوں امارتیں گر گئیں اور پل تباہ ہو گئے جبکہ بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو کر رہ گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق زلزلے کی شدت 6.2 ریکارڈ کی گئی جس سے کئی ہسپتالوں کی امارتیں بھی گر گئیں جس کے نتیجے میں عملہ اور مریض مل بے تلے دب گئے اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی مذبان سارین بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لئے وزٹ کرتے رہیے